جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عمران خان صاحب کتنے مقبول ہیں یا کتنے مقبول نہیں ہیں اس حوالے سے دو آج واقعات میں نے آپ سے شیئر کرنے بڑے امپورٹنٹ واقعات ہیں وہ میں آگے جا کے آپ سے شیئر کروں گا لیکن شروع میں کچھ دیگر خبریں ہیں جو میری کوشش ہے کہ آج آپ سے شیئر کی جائیں اور سب سے پہلی خبر جو ہے وہ توشہ خانہ کی حوالے سے ہے اب جو ہی آپ نے توشہ خانہ کا ذکر سنا ہوگا یا یہ جو توشہ خانہ لفظ آپ کی کانوں کو ٹکرایا ہوگا ایک دم سے آپ کے سامنے توشہ خانہ کا مجرم عمران خان آگیا ہوگا کہ وہ توشہ خانہ کا مجرم جس کو توشہ خانہ سے گھڑی ملی یعنی جس نے توشہ خانہ سے ایک کانونی طریقے سے گھڑی خریدی اور وہ گھڑی پھر اس نے بیچ دی اور پھر اس کے اوپر وہ جو توشہ خانہ کا ریفرنس چلا اور وہ جو توشہ خانہ کا بیانیاں بنایا گیا کہ جناب اس خانے میں لکھا تھا اور اس خانے میں نہیں لکھا تھا وہ جو سب کچھ ہے اس کی ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے دیکن یہ جو توشہ خانہ کا ہے نا یہ توشہ خانہ کا ذکر عمران خان صاحب کا نہیں ہے بلکہ یہ توشہ خانہ کا ذکر ہے قائد نون لی جناب نواز شریف صاحب کا یہ سامنے آپ ایکسپس کی خبر پڑھ سکتے ہیں توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کا تیس نومبر تک بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت نواز شریف صاحب کو ادایت کی گئی ہے کہ تیس نومبر تک اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ان کے وکیلوں نے وہاں پہ درخواست دیا ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں توشہ خانہ تو آپ ایک دم سے آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا کہ ہیں میاں صاحب کے اوپر توشہ خانہ کے حوالے سے کوئی مقدمہ ہے صرف میاں صاحب کے اوپر نہیں اگر آپ یہ سینئر صحافی ہیں ساکیب بشیر صاحب آج صبح انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی انظور کر لی انہوں نے خود درخواست دیا ہے کہ میرا بیان کلم بند کروانا چاہتے ہیں اور توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کا مقدمہ ہے جی ہاں جی عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے کوئی چیز غیر قانونی طور پر نہیں لی ان کے اوپر کوئی توشہ خانہ کا وہ ریفرنس نہیں ہے اس قسم کا کہ جناب یہ ان کو اجازت نہیں تھی توشہ خانہ سے لینے کی اور انہوں نے توشہ خانہ کے اصولوں کو توڑ کے ان کے رولز کو توڑ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے کچھ لیا لیکن یہاں پہ جو موزیز قیادت ہے دیگر جماعتوں کی جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں انہوں نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ہیں وہ بہینہ طور پر اور یہ مقدمات ان کے اوپر چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر لوگ بھی اس میں دیگر جو جماعتوں کی قیادت ہے وہ بھی شامل ہے پر انیوے یہ ایکسپریس کی خبر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اور اس خبر کی تفصیل اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی لکھاوا ہے کہ عدالت نے توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس میں نواز شریف کا بیان کلم بند کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے تیس نومبر تک بیان ریکارڈ کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ جو کیس کی آئندہ جو سماعت ہے وہ تیس نومبر تک ملتوی کر دی ہے تو یہ ہے جناب وہ توشہ خانہ کا کیس جو میاں صاحب کے اوپر ہے کدھر ہے نیب کے اندر اور الزام کیا ہے کہ جناب توشہ خانہ کے اصولوں کو توڑ کے گاڑیاں وہ وہاں سے لے کے گئے یا گاڑی وہ وہاں سے لے کے گئے اور دیگر لوگ بھی وہاں سے گاڑیاں لے کے گئے ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں اچھا اب یہ خبر میں تھوڑی سے آپ کو پڑھ کے سلا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو اب یہ خبر ایسے ہے کہ جو یہ جو گاڑیوں کا ریفرنس ہے اس میں جج محمد بشیر کے روبرو جو وکیل قاضی مصبع ایڈوکیٹ نے درخواست دی اور موقع پہ اختیار کیا کہ نواز شریف کا دورانے تفتیش بیان ریکارڈ نہیں ہوا وکیل قاضی جو مصبع ہیں انہوں نے کہا کہ استعداء کی کہ عدالت نیب کو نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کرے اور ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا موقع پر ریکارڈ کر لے جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست پڑھنے کا وقت تو دے دیں نیب کی پروسیکیوٹر نے کہا ابھی درخواست آئی ہے درخواست پڑھنے کا وقت تو دے دیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے نواز شریف کو بلا کر بیان ریکارڈ کر لیں وکیل نے موقع پہ اختیار کیا کہ ہمیں سوال نامہ دے دیں ہم بیان دے دیتے ہیں جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لیں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو بلا کے کہ حضورت ہے بس ہم خود ہی ریکارڈ کر لیں گے بیان ان کا ریکارڈ کر لیں گے اور بعد آگے جو پہلے بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ پھر عدالت نے کہا کہ توشہ خانہ گاڑیوں کا جو کیس ہے اس میں نواز شریف صاحب کا بیان کلم بند کرنے کی درخواست منظور کر لی اور یہ نواز شریف صاحب کے اپنے وکیل کی جانب سے آئی تھی اور تیس نومبر تک جو ہے وہ آئندہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو توشہ خانہ کا مجرم جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے توشہ خانہ کے کتنے اصولوں کی خلاف ورزی کی کتنے قانون توڑے اور یہاں پہ توشہ خانہ کا جنہوں نے بیانیاں بنایا توشہ خانہ کی گھڑی توشہ خانہ کی گھڑی اور وہ انہوں نے کبھی آپ سے ذکر ہی نہیں کیا کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں کدھر گئیں اور کون کون سی جماعت کے لیڈران اور کون کون سی موزش شخصیات لے کے گئیں اچھا ایک اور جو بڑی امپورٹن خبر ہے وہ جسٹس مزاہر نکوی صاحب نے سپریم جیڈیشل کانسل کی جو کاروائی ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دی ہے اور اس میں جہج صاحب نے کہا ہے کہ جو انہوں نے اپنی درخواست ڈالی ہے اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو اساسے میں نے ظاہر کیے ہوئے ہیں اس پہ کبھی ٹیکس حکام کی جانب سے مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا تو ان کو بنیاد بنا کے جو ہے کیسے یہ درخواست دی جا سکتی یہ تو وہ اساسے ہیں جو میں نے خود ظاہر کیے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کیسے میرے خلاف شکایت آ سکتی ہے اور پھر ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جس طرح سے یہ کاروائی چلائی جاری ہے وہ بھی درست نہیں ہے اس کو جس طرح سے اس کی پریس ریلیز وغیرہ جاری کی گئی اور اب دوبارہ میں نے جو اترازات اٹھائیتے انہیں اترازات کا جواب نہیں دیا گیا بلکہ اگلی جو ہیرنگ ہے وہ بھی رکھ لی گئی اور اس کے حوالے سے وہ میڈیا کے اندر بھی وہ سامنے لیٹر آ گیا ریجسٹرار صاحبہ کا کہ جناب اگلی اب اس کی سپریم جوڈیشل کانسل کی جو ہے وہ ہیرنگ ویرہ ہوگی اور اس کے اوپر کوٹ ریپورٹر جو ہیں راجہ محسن اجاز صاحب جو اے آر وائی سے غالباً منسلک ہیں سینئر کورٹ ریپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح میڈیا کے پاس آ گیا یہ کس نے جاری کیا ہے ماضی میں بھی بہت سارے خطوں خطابت ہوتی تھی کازی فائزیسہ صاحب کو خط لکھتے تھے اس وقت کے موزز چیف جسے صاحب کو تو اس وقت بھی میڈیا والے وہ خط چھاپ دیتے تھے تو یہ میڈیا والوں کی اپنی غلطی ہوگی میڈیا والوں کو دھیان کرنا چاہیے پر آئی ڈونڈ نو وہاں پہ کیسے آ گیا بریادی طور پہ وہ یہی کوششن کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے کس طرح لیٹر جو ہے وہ باہر آ گیا اچھا اب جو جسٹس مظاہر نکوی صاحب نے اپنی درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ کے اندر سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کے خلاف یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا اور اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس سپریم جوڈیشل کانسل میں بیٹھے ہوئے موزن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود ماضی میں یہ کر چکے ہیں ان کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کانسل میں کاروائی چل رہی تھی ان کی اہلیہ کے حوالے سے جو ان کی فیملی ہے ان کی جہدادوں کے حوالے سے جو لندن میں ان کی جہدادیں سامنے آئیں تھی ان کی منی ٹریل وغیرہ مانگی جا رہی تھی تو جو سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر کاروائی چل رہی تھی اس کو روک دیا گیا تھا کیونکہ کازی فائز عیسیٰ صاحب اپنی درخواست لے کے چلے گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر تو اب تو یہ بالکل ایک واضح پریسیڈنٹ ہے اگر کازی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے اس وقت جب ان کے اوپر اپنا کیس چل رہا تھا اور وہ وہاں پہ کاروائی رک گئی تھی اور سپریم کورٹ نے پھر ایک بینچ بنا دیا تھا اور پھر وہاں پہ وہ درخواست سنی گئی تھی تو اب تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں جب ایک پروسس سے خود کازی فائز عیسیٰ صاحب گزرے میں تو اب بھی یہی ہوگا کہ اب فیصلہ جو ہے پہلے اس درخواست پہ ہوگا اور موزیز عدالت جو ہے وہ اس درخواست کو سنے گی اس کے میرٹس کو سنے گی اس میں آبیس لئے انہوں نے مختلف نکتے اٹھائے ہیں جسٹس نکوی صاحب نے اور اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس مزائر نکوی کی جو قانونی ٹیم ہے اس میں خواجہ حریف صاحب ہوں گے لطیف خوصہ صاحب ہوں گے بیریسٹر علی زفر صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مخدوم علی خان صاحب کا نام بھی آ رہا ہے اور یہ وکلا کی ٹیم ہے جسٹس مزائر نکوی صاحب کا مقدمہ وہ پیش کرے گی سپریم کورٹ کے اندر بازی میں آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا مقدمہ خود بھی لڑا تھا خود بھی آرگومنٹس لیش کیے تھے ان کی اہلیہ بھی عدالت میں آتی رہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے کس طرف جاتا ہے اس میں کیا پیشرفت ہوتی ہے ایک چیز آپ نے کل نوٹ کی ہوگی جناب وہ بھارت کے اندر جو ورلڈ کپ ہوا اور جس طریقے سے وہ ورلڈ کپ ہوتا رہا وہاں پہ جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں کبھی دی جاتی تھی پھر جو کل روئیہ وہاں پہ رہا ان کے وزیراعظم صاحب کا اس کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کراؤڈ کے روئیہ پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اتنی بڑا ملک ہے بہتر طریقے سے آڈینس کو کھیل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے بھارت بڑا اچھا کھیل رہا تھا پہلے ہم تو اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے تھے پر جس طریقے سے وہاں پہ کراؤڈ کا اوورال ایٹیچیوٹ تھا اس کے اوپر کافی منفی جو ہے وہ ردعمل آ رہا ہے دنیا بھر سے آسٹریلیا کی ٹیم نے وہ ورلڈ کپ جیت لیا ہے مودی صاحب نے وہ ٹرافی دی اور وہ چپ کر کے چلے گے وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے اچھا اینیوے وہاں سے بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی جمہوریت ہے اتنی بڑی اکانومی ہے لیکن سام ٹائم جو ہے بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی خبریں وہاں سے جو ہے نا عجیب عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں اب ایک چیز جو ہے میں آپ کو کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کے راجہ سبا میں ایک وہاں کے ان کے موزز جو کھڑے ہیں رکن ممبر وغیرہ اور وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں سوال وہ کیا کر رہے ہیں وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو افغانستان کے جو ناغرک ہیں کیا وہ بھارت کی سینہ میں بھارت کی فوج میں جا سکتے ہیں جس طرح وہ گرکہ انہوں نے بٹالین بنائی بھی ہے جس میں نیپلیز گرکہ کو وہ بھرتی کرتے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو آگے بات کی تو اس کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرکٹ سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے تو انہوں نے پھر اس لیے آگے کہا کہ یہ چیز کہ جو بھارت کے جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے تو ہم کیوں نہ ایک ایسا کریں کہ جو افغان شہری ہیں ان کے اوپر جو بھارت میں رہ بھی رہے ہیں کچھ آئے وے بھی ہیں ایون جس وقت کابل کے اندر حکومت تبدیل ہوئی تھی اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ افغان فوج کے کچھ افسران کچھ اہلکار جو ہیں وہ بھارت کے اندر ٹریننگ بہرہ کر رہے تھے اور اس کے بعد ان کی ٹریننگ روک دی گئی تھی یا چل رہی ہے کوئی پتہ نہیں اور وہ بھارت کے بڑے ان سے کانٹیکٹس تھے اور بھارت کے جو وہ بہت سارے ان کے دفاعی تذیہکار کہہ رہے تھے اور وہ اپنی کہانیاں سنا رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تین لاکھ کی فوج ہے تو وہ مطلب کہ ان کا ٹوٹلی اپنا ہی ایک نیریٹیو ہوتا ہے اپنا ہی ایک ذہن ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ ادھر سے جو ہے وہ اپنا ایک موقف غیرہ دے رہے تھے پر انیوے تو یہ صاحب جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ سامنے بالکل ظاہر ہے کہ افغانستان کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کو بسند نہیں کرتے یہ پتہ نہیں انہوں نے کیسے جج کر لیا شاید وہ عرفان پتھان کے ڈانس سے اور کرکٹ کے میدان میں جو تھوڑی وہ تلقی ہو جاتی ہے جو پاکستان کو شکست ہوئی اور جو وہاں مہاول ہوا لیکن یقین کریں کہ کھیل کے میدان میں تو شکست ہوتی رہتی ہے اگر افغانستان اچھا کھیلے گا تو وہ اچھا کھیلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کے کھلاڑی بہت سارے پاکستان میں کھیلتے رہے ہیں پاکستان میں انہوں نے کرکٹ سیکھی تو اس میں کھیل کو تو کھیل رکھنا چاہیے یار اس میں کون سی ایسی جنگ والی بات ہے اور ہمیں تو جو افغانستان والے ہمارے بھائی ہیں ہمیں تو وہ بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہیں بھارت کی جو ایک کرب عبادی ہے وہ بھی ہمارے لئے قابل اعترام ہیں پاکستان نے تو ہمیشہ امن کی بات کیا پر اینیوے آگے میں بتاتا ہوں کہ وہ مشورہ کیا دے رہے ہیں راجے صبح میں کھڑے ہوکے کہ جناب ان کو بھرتی کر لیا جائے ایک بٹالین بنا دی جائے اور ان کو کشمیر میں بیج دیا جائے اور پھر جو ہے اس طریقے سے ہم پاکستان کو جواب دے سکتے ہیں اور یورو تو اب اس سوچ کے اوپر سلام کریں کہ یہ وہ مین سٹریم سوچا جو راجے صبح میں کھڑے ہوکے بات کرتے ہیں اور پاکستان میں پھر یہ بات کرتے ہیں رہا پسندی کی اور پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسائلیں اب ادھر یہ جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہے ان کی راجے صبح کے اندر ہو رہی ہیں اور اس کی میں لا تعداد مثالیں آپ کو دیکھ سکتا ہوں مختلف جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے کس صوبے میں یا کس سٹیٹ میں وہ کیا بیانات دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں میں اس کے اوپر ماضی میں بہت روشنی ڈال چکا ہوں بڑی اس کے اوپر ہماری بھارت کے جو دوستوں سے ڈیبیٹ بھی ہوتی تھی میں بھارتی میڈیا پہ بھی بہت جاتا تھا پر جو ہے وہ اب ٹائم اتنا نہیں ملتا پر اینیوے یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو سوچ آپ کو نظر آئی جس میں وہ عرفان پتھان صاحب ڈانس کر رہے تھے اور وہ اس کو کوئی اور ہی تاثر دے رہے ہیں ادھر کی عوام اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی پولٹیکل جو الیٹ ہے ان کی بھی اسی قسم کی سوچ اچھا ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے وہ ہے جناب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ پر سپتمبر تک رابطے بڑھانے پر اتفاق اس حوالے سے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ امریکہ کی کچھ پابندیاں وغیرہ ہیں یہ نہ ہو کہ اس منصوبے کو آگے بڑھایا جائے تو اس حوالے سے کوئی اثر پڑے اس کے اوپر جو ایران کا موقف یہ تھا جب پاکستان کے مذاکرات ہوئے کہ جو گیس کی تجارت ہے اس پر امریکی پابندیوں کا اثر نہیں پڑتا امریکی پابندیوں میں یہ نہیں آتی ہے پر اوبرال یہ اکانومی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں پاکستان کی انرجی کی نیڈز ہیں ایس آئی فائی سی وغیرہ کے بھی آپ نے سنا کہ جو ایک سپیشل فیسلیٹیشن کانسل ہے جس میں ہماری پوج کا اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کا سب کا کردار ہے وہ بنائی گئی اور وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں ایک ایسی وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کو اگری کرنا چاہیے اور وہ ہے ایکانومی کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو جب تک پاکستان کی موشی حیثیت وہ نہیں ابرے گی یا موشی اعتبار سے پاکستان بہتر نہیں ہوگا تو اس میں بہتری نہیں آ سکتی اب ایسی میں جو ہے آرمی کا بڑا کردار ہے آرمی کی قیادت کا بڑا کردار اور بڑی سخت طریقے سے کوشش کی جاری ہے کہ انویسمنٹس لائی جائیں پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کیا جائے اس کے علاوہ تھنک ٹینک سے اس میں مشاورت ہو بزنس مین سے مشاورت ہو اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پاکستان کے لیے بڑا فائدہ ہے لیکن اس کے حوالے سے جو باخبر ذرائع ہیں اس میں ہمارے صحافی دوست پر بھی ہیں جو ایکانومی کو کور کرتے ہیں دیگر دوست بھی ہیں اس میں ایشو کیا ہے اس ایس ایف آئی سی کے اندر جو ایک ایشو آ سکتا ہے جو بڑا ایشو ہوگا وہ ہماری بیوروکریسی کا اٹیچیوڈ ہے یہ جو این او سی کلچر ہے نا یہ غالباً کسی نے ایک دفعہ بتایا بھی تھا کسی سیاستدان نے کہ دبئی میں کسی بندے نے ان سے پوچھا کسی وہاں کی جو حکومت سے وابستہ شخص نے کہ بھئی یہ این او سی کیا ہوتا ہے ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں ہے آپ کے ملک میں جو کچھ بھی کرنا ہو اس میں این او سی آ جاتا ہے اور پھر یہ جو این او سی کلچر ہے اور یہ جو بیروکریٹس ہیں یہ چیزوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے چیزوں کو سست روی کا شکار کر دیتے جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ کوئی اور ادارہ بیچ میں آ رہا ہے یا سیسدان کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ روک دیتے یہ کام تاثر ہے اور اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ بیروکریٹس مہرے سے بھی ہماری بات ہوتی رہتی ہے تو وہ اکثر ہستے ہستے کہتے ہیں کچھ ان میں سے کہ جی پھر ہم تو وہ ہی کرتے ہیں کہ پھر فائل روک دی یہ کر دیا وہ کر دیا اور اس حوالے سے ایک دفعہ عمران خان صاحب کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تو صحافیوں کی ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے صحافیوں کو بلائے ہوا اور انہوں نے کہا کہ یہ اور وہ تو وہ ادھر میں نے بھی ان سے پوچھا question کیا میں نے کہا جی ایک نومک آپ کی policies تھی یہ policies تھی اس پہ کیوں نہیں implement کیا یہ اس پہ کیوں نہیں کہ آپ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں تو یہ بھی چیزیں ہیں آپ کی حکومت نے کیا کیا انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ ہم جو مرضی کرتے تھے یہ بیوروکریسی جو ہے یہ چیزوں کو دبا کے بیٹھ جاتی تھی اور پھر جو ہے ہم فوج کی قیادت سے یا فوج سے جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی اس میں تھوڑی سے ہمارا help کر دیں یہ کام یہاں پساوا ہے وہ کام وہاں پہ پساوا ہے جو ریکوڈک کا معاملہ تھا اس میں بھی اداروں نے کلیدی کردار ادا کیا ایون کے جو بیرون ملک سے جو وفت آتے تھے یا بیرون ملک وفت جاتے تھے جو میٹنگز ہوتی تھی اس میں بھی پاکستان آرمی کے لوگ بھی ہوتے تھے دیگر جو ہمارے میک میں ان کے لوگ بھی ہوتے تھے فائنانس کے لوگ بھی ہوتے تھے بیوروکریٹس بھی ہوتے تھے تو اس میں بھی کلیدی کردار ادا کیا اور پھر وہ جو ڈیل اچیپ کی ریکوڈک کے لیے وہ انپریسیڈنٹیڈہ خان صاحب نے وہ ہمیں بتایا کہ یار وہ ہماری حکومت کا اتنا بڑا کارنامہ تھا کہ اگر ادھر ہمیں وہ ٹھک جاتی ایک طرح سے وہ جرمانہ ٹھک جاتا تو ہم تو گئے تھے اور اس میں انہوں نے خود بتایا کہ کلیدی کردار تھا اداروں کا ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں کا دیگر لوگوں کو اور انہوں نے بڑی میند کی اور اس کو جس طریقے سے جو ہے وہ کیا تو اب یہ ایس ایف آئی سی والا جو معاملہ ہے یہ بھی سیاست سے بالاتا رہو کے ملکی معیشت کے حوالے سے ہمیں اسے دیکھنا چاہیے لیکن اس کے اندر اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ اگر کوئی رکاوٹ ہوگی تو وہ بیوروکریٹس کا رویہ وہی جو روائیتی رویہ ہے وہ این او سی کلچر ہے اٹھ کود بی the way they have been trained کہ وہ جس طریقے سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے یا جس طریقے سے پھر یہ ہمارا نظام چلتا ہے کہ سیاسی حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو مقدمیں بننا شروع ہو جاتے ہیں بعد میں وہ مقدمیں ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے اس میں کہ اگر یہ ساری چیزیں implement ہوئی تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور اس میں بھی اگر کوئی چیز رکاوٹ آ رہی ہے تو وہی red tapeism جو ہے وہ اس کے اندر ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے اچھا آخر میں جو میں نے آپ کے ساتھ دو چیزیں شیئر کرنی ہیں وہ خان صاحب کی مقبولیت کے حوالے سے جو ہے نا وہ اکثر بحث ہوتی رہتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہوتی رہتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ صرف سوشل میڈیا پہ ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں اب وہ اس کی میں زیادہ بحث میں نہیں جاتا میں صرف آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں خان صاحب کی مقبولیت کو تو چھوڑ دیں اب یہ سامنے آپ دیکھ لیں اس وقت جو خان صاحب کے ساتھ لگا اس طرح کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اس کی مقبولیت کئی چرچے خدم نہیں ہوتے اب شیر افضل مرمت صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی اس ملک میں تھے وہ جج بھی تھے وہ کامیاب وقیل بھی تھے سب کچھ تھے پر پہلی دفعہ لوگوں نے اب دیکھا ہے ویسے تو ماضی میں بھی پی ٹی آئی میں انہوں نے شمولیت وغیرہ اختیار کی تھی لیکن پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ جب عمران خان کو سزا ہوئی جب عمران خان مجرم ثابت ہوا جب عمران خان پر کرپشن کے الزام لگے عمران خان پر ہر طرح کے الزامات لگے اس کو عدالت نے مجرم بھی ثابت کر دیا اس کے بعد ایرشیر افضل مروت صاحب سامنے آنا شروع ہوئے ان الزامات کے بعد اور اب یہ وہ شخص ہے جو بنیادی طور پر اسیوسییٹ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ کے جناب یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے عمران خان ایک سزائی آفتہ مجرم ہے جیل کے اندر ہے اس کے اوپر خطرناک نویت کے مقدمات چل رہے ہیں اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا جیل کے اندر اس کا مقدمہ چل رہا ہے لیکن اس کی مقبولیت کو تو چھوڑیں اس کے ساتھ جو منصوب ہوا شیر افضل مروت آپ اس کی مقبولیت دیکھ لیں کہ اس کے نام پہ جناب وہ جو انہوں نے ایک بات کی تھی یہ پروگرام تو وہ آگے اسی قسم کا انہوں نے کچھ کہا تھا اس کے اوپر چپس کے پیکٹ بن گئے ہیں جی ہاں جی شیر افضل مروت صاحب جیدر جاتے ہیں ان کو راک سٹار کی راک سٹار کی جو ہے نا ان کو وہ ملتی ہے ریسیپشن پتا چلتا ہے کہ وہ ایٹیز کے کوئی راک سٹار ہے اور امریکہ کے کسی جگہ پہ وہ کانسرٹ کرنے گئے میں یہی شیر افضل مروت کال امران خان کے خلاف بیان دے کے سائٹ پہ ہو جائے تو آپ دیکھیں گے تو پھر وہ حالات کدھر جاتے ہیں پر یہ میں آپ کو ان کی مقبولیت کی ایک مثال دے رہا ہوں کہ امران خان صاحب اس وقت کتنے مقبول ہیں اور دوسرا جو لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ صرف سوشل میڈیا پہ لوگ امران خان کو جانتے ہیں صرف وہ ان کے سپورٹرز کے لیے یوت سے نکلاوا ایک انتہائی غلیز میسوجنسٹک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں اور اکثر ان میں بزرگ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ صرف ان کو پتا ہے کہ یہ کون ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب برطانیہ کی فوٹیج ہے برطانیہ کی ایک ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر کچھ لڑکے کھڑے امران خان صاحب کے انہوں نے تصویر لگا کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں گے اور وہ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ادھر کئی لڑکے برطانیہ کے وہ ان کی کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں تو یہ خاتون وہاں سے گزر رہی ہے اور یہ ان سے پوچھتی ہے کہ یہ ابھی بھی پریزن میں ہے یہ تو ابھی بھی جیل کے اندر ہے اور یہ سن کے وہ خاتون رونا شروع ہو جاتی ہے جی ہاں جی یہ خاتون رونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ تو سپورٹس مین ہے وہ کوئیسٹ کہہ رہی ہے یہ تو کھلاڑی ہے یہ تو سپورٹس مین ہے ہیں کہ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان ہمارے ساتھ آیا تو اس کی لائف لگجری ہو گئی تو اس کا وہ ہو گیا عمران خان کا جو عالمی صدق پر کلاؤٹ ہے جو لوگ اس کو جانتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے اس چیز کا وہ غالباً شاید ہمیں اتنا ایکسپوزر نہیں ہے کہ وہ جن سرکلز میں وہاں پہ اٹھتے بیٹھتے تھے ایٹیز میں میں نے پہلے بھی یہ مثال شیئر کی تھی دوبارہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں جب میں بی بی سی کے لیے کام کرتا تھا لنڈن فیشن ویک میں کوریج کے لیے ایک دن ہم گئے تو وہ وہاں پہ میری کسی سے ملاقات ہوگی وہاں پہ مختلف وہ موڈلز موڈلنگ بھی رہا ہوتی ہے لنڈن فیشن ویک ہوتا ہے اس میں پھر مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں وہاں کی الیٹ آئی ہوتی ہے اشرافی آئی ہوتی ہے تو وہاں پہ خاتون آئی تھی بڑی سی عمر کی ہوں گی سکسٹی پلس ہوں گی تو وہ میں نے وہ بیٹسہ لگایا تھا میڈیا کا تھا جو بھی جو ہمیں پاس ملاوا تھا اندر جانے کا تو میں ادھر کھڑا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کدھر کہیں کس کے لیے ہیں تو میں نے بتایا جی ہم ادھر یہ کر رہے ہیں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہونا تو میں نے یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو دو ہزار سترہ کی غالبن دو ہزار سترہ کی غالبن یہ بات ہے دو ہزار اٹھانہ سے پہلے کی بات ہے یہ تو سولہ یا سترہ کی بات ہے تو میں نے کہا کہ میں نے کہا بیسکلی تو میں پاکستان سے ہوں میرا ملک جو ہے وہ پاکستان اس نے کہا اچھا 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 وہ عمران خان جو ہے وہ بھی تو پاکستان سے ہے نا اس نے کہا یہ فیشن ویک ہے یہ بڑے موڈل ہیں یہ انہوں نے کہا جی میں نے عمران خان صاحب جیسا انڈسام آدمی نہیں دیکھا اور ایٹیز میں وہ جیدر جاتا تھا اور جیدر یہ جو الیٹ جہاں جہاں ہوتی تھی وہ الیٹ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ ڈینر رکھا جائے جہاں پہ لوگ کٹھے اور ہیں وہاں پہ عمران خان کو بلایا جائے اور ہم سب انتظار کر رہے ہوتے تھے اور وہ خاتون جس گاڑی میں آئی بھی تھی وہ گاڑی بھی جو ہے نا پاکستانی کی اس کی میں اس کی قیمت جو ہے وہ میرا نہیں خیال اتنی قیمت کی کوئی بھی گاڑی اس وقت پاکستان میں ہوگی شاید کوئی ایک آدھی ہو مجھے نظر نہیں آئی اس لئے کوئی اتنی کام ہوتی ہیں اس طرح کی گاڑیاں تو وہ اس گاڑی میں آئی تو تو اس نے وہ جس طریقے سے بتا رہی تھی اور جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی اور لگ رہا تھا ساتھ ان کے دیگر ان کا گروپ تھا اس میں اور مرد بھی تھے اسی ایج گروپ کے لوگ تھے تو وہ سارے جس طریقے سے خان سب کے والے سے بات کر رہے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان کے فین ہیں اور اگر کوئی اور ہمارا یہاں سے دوست سن لیتا تو وہ کہتے یہ بھی دیکھو نے یہ بھی وہی یوت سے نکلا ہوا لفظ ان کو کہہ دیتے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو عالمی صدا پر ان کی ایک پیچان ہے ان کو جانا جاتا ہے برطانیہ کا جو وزیراعظم بورس ہیں وہ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے آپ کو نظر آتے تو وہ جو یہ تاثر ہے نا کہ جی یہ حاصل کر لیا تو اس نے وہ حاصل کر لیا نہیں وزیراعظم بھن کے تو جناب وہ پھر لندن ہی نہیں کیا اپنے بیٹوں سے نہیں ملا باقی ان کی سیاست پہ آپ ضرور اتراز کر سکتے ہیں ہر کوئی ان سے اختلاف کر سکتا ہے اس چیز سے اتفاق کر سکتا ہے اس چیز سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ ان کی مقبولیت نہیں ہے یا ان کو کوئی جانتا نہیں ہے اور صرف سوشل میڈیا پہ لوگ ان کو جانتے ہیں میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی اور حقائق کے یہ منافی ہوگا بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی thank you very much